اپنے آپ کو خلاقی گہری اور تاریخ کھائی میں ایک زبردست اور ناقابل یقین سفر کے لیے تیار کریں جہاں ناقابل تصور چیزیں حقیقت بن جاتی ہیں اور کائنات کے خوفناک رازوں سے پردہ اٹھتا ہے اپنے آپ کو مضبوطی سے بانگ لیں جب ہم بیرونی خلاقی وسیع و عریض پھیلاؤں میں ایک غیر معمولی مہم کا آغاز کر رہے ہیں نامعلوم کے دائرے میں خوش شام بھی جہاں ناختم ہونے والے خالیپن کے سائے میں دہشت چھائی ہوئی ہے اور جہاں حقیقت کے ہر تانے بانے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں سہرزدہ اور مکمل طور پر خوفزدہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں آج ہمارے سامنے ایک غیر معمولی سفر ہے کیونکہ ہم پانچ ناقابل یقین سیاروں کا انکشاف کریں گے جو حقیقی جہنم سے ملتے جلتے ہیں اور ہاں آپ خوفزدہ ہو سکتے ہیں تو آئیے بلکل خلاقی اندر گوتا لگائیں آئیے دوستو آج میں آپ کو ایک رازوں سے بھرے سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہوں ہماری پہلی منزل ہے کورو سیون بی جو ہم سے صرف چار سو نمازی نوری سال دور واقع ہے اس میں ایسے راز پوشیدہ ہیں جو آپ کو حیران اور خوفزدہ کر دیں گے یہ ایکزو پلانٹ زمین سے تھوڑے زیادہ ہجم والا ہے اور اس پر ہونے والی بارش بہت ہی عجیب اور خوفناک ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پتھر بارش کی شکل میں گرتے ہوئے آسمان سے نیچے آ سکتے ہیں بلکل درست جب آپ کورو سیون بی پر ہوں گے آپ کو ہر لمحہ ایسے بڑے پتھروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑے گا جو انسانی سل یا اس سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں انتہائی شدید حالات کی وجہ سے یہاں پتھروں کی بارش کبھی رکتی نہیں ہے کورو سیون بی کا ستیہی درجہ حرارت 4700 فارن ہائٹ یعنی 2600 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے جو پتھروں کو پگلانے اور بخارات بنانے کے لیے کافی ہے جب اتنے زیادہ درجہ حرارت سے پتھر بخارات میں تبدیل ہو کر اوپری فضا میں انچائیوں تک پہنچتے ہیں تو یہ جم جاتے ہیں اور پتھروں کی شکل میں واپس کورو سیون بی پر بارش کے طور پر گرتے ہیں اس سیارے کی ایک طرف آگ ہی آگ ہے جبکہ دوسری طرف برف رہتی ہے جس کی وجہ سے کورو سیون بی پر درجہ حرارت میں شدید تضاد ہے جے ون فور زیلو سیون بی آگے بڑھتے ہوئے ہمارا سامنا خفیہ جے ون فور زیلو سیون بی سے ہوتا ہے جو سورج سے تقریباً اسی نوری سال کے فاصلے پر واقع ایک گیس کا بہت بڑا سیارہ ہے جو چیز اس سیارے کو الگ کرتی ہے وہ اس کے اردگرد بہت بڑے ہلکے ہیں جو ایک سو دس میلین میل پر پھیلے ہوئے ہیں مطلب زمین سے سورج تک کے فاصلے سے بیس فیصد زیادہ چوڑے اپنے اردگرد ایسے تیس ہلکوں کے ساتھ جے ون فور زیلو سیون بی بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد کے حالات کو ظاہر کرتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہلکے سیارے کی بڑے پیمانے پر کشے سکل کی قوتوں اور مسنوعی سیاروں کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے بنے ہیں سائنس دان اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ آیا جے ون فور زیلو سیون بی گیس کا بہت بڑا دیو ہے یا نکام پروٹو سٹار اس کے ہلکے ماہرین فلکیات کو اس پر اثرار دنیا کا متعلیہ اور تجزیہ کرنے کی مسلسل رغبت دے رہے ہیں پی ایس او جے تھری ون ایٹ کائنات میں سب سے تنہا اشیاء میں سے ایک پی ایس او جے تھری ون ایٹ سے ملنے کی تیاری کریں یہ بدماش سیارہ جو کسی ستارے کے گرد چکر نہیں لگاتا خلاقہ وسیح خالیپن میں گھومتا رہتا ہے تقریباً اسی نوری سال کے فاصلے پر واقعہ پی ایس او جے تھری ون ایٹ مشتری سے آٹھ گناہ بڑا ہے جس سے یہ حقیقی دیوہیکل ہیں اس کی فضاء موٹے اور پتلے بادلوں پر مشتمل ہے جس کا درجہ حرارت ایک ہزار چار سو ستر ڈگری فارن ہائٹ مطلب آٹھ سو ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اس خانہ بدوش سیارے کی ابتداء اب بھی ایک معاملہ ہے کیونکہ یہ یا تو ایک ناکام ستارہ تھا یا اپنے اصل سیاروں کے نظام سے خارج ہونے والا گیس کا بہت بڑا دیو ہماری اگلی منزل ہمیں وانس ٹوال بی تک لے جاتی ہے ایک ایسا سیارہ جسے اس کی علمناک قسمت کی وجہ سے برباد سیارے کا نام دیا گیا ہے یہ گیس کا دیو مشتری کے سائز سے تقریباً دو گناہ اور اپنے میزبان ستارے کے گرد صرف ایک دن میں چکر لگاتا ہے سیارہ زبردست سمندری قوتوں کا تجربہ کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی شکل ایک کروڑا سے زیادہ انڈے کی طرح ہے واسپ ٹوال بی پر انتہائی شدید حالات ہیں جس کا درجہ حرارت چار ہزار ایک سو ڈگری فارن ہائٹ مطلب دو ہزار دو سب ستر ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے سائنس دانوں نے پانی کے بخارات کی علامات کا بھی پتہ لگایا ہے فارمل ہارٹ بی اب ہم فارمل ہارٹ بی کے ساتھ اسرار کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں جس سے ڈیگون نامی ایک دور دراز کا سیارہ سمجھا جاتا تھا ابتدائی طور پر بڑے پیمانے پر کول ملبے کی ڈسک کے طور پر دریافت کیا گیا بعد میں مشہدات نے اشارہ کیا کہ یہ چیز بالکل سیارہ نہیں تھی یہ ممکنہ طور پر شہاب ساکب یا کسی سیارے کے ساتھ بڑے پیمانے پر تصادم کے نتیجے میں پھیلنے والا دھول کا بادل کا واقعات کے اس گہر متوقع مور نے ایکسو پلانٹس کی ہماری سمجھ کو چیلنج کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا اور آپ بھی شوق سے اس معلومات سے لطف اٹھا رہے ہوں گے یہ صرف ابتداد تھی دوستو دنیا میں بہت سے ایسے رازوں کی تلاش جاری ہے جو ہماری اصولی اقل کو چیلنج کر دیئے ہم آپ کو اس سفر میں آگے لے کر جائیں گے تاہم میرے دوستو یہ ایک خطرناک سفر بھی ہے جہاں ناشنواز خفیہ خوف کے رازوں کا آپ کو کھینچنے کا امکان دی ہے کیا آپ حاضر ہیں اس تجربے میں شامل ہونے کے لیے اپنی بہادری کا جواب دیں اور ہمارے ساتھ سفر کریں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رہیں آج میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے اچھی سہر دولت اور خوشی کی خواہش کرتا ہوں موسیقی موسیقی